موسیقی درمی عورت صاحب آبت ہے کہ جو ہندو کمیونٹی کے اساتیزہ صاحبان ہے جو جنہوں میں درنے پر بیٹھے ہیں اس میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اساتیزہ صاحبان وہاں پر موجود ہیں اور ریل لوکیشن کے بارے میں وہ مانگ کر رہے ہیں تو آپ نے کسی دفعہ ان کے حق میں آواز ہاں وہ تو وہ تو بار بار ہمارے پاس آئے تھے ہم نے اٹھائے تھے کمیشنر صرف وہاں بھی اٹھائے تھے ان کے سوال بلکل ہے یہ جانب ہے کیونکہ وہ پی ام پکیٹ کے طاحت لگے ہوئے تھے ان بچاروں کا بھی حق بنتا ہے کہ یہاں سکوٹی ان کو مل جائیں گے کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں سب ہمارے بھائی ہیں کیونکہ ہم ایکول ہے جمعور کشمی ٹیچور اس پر ہمار چاہے کوئی بھی ہو کوئی کاشتہ ہم بلکل اس کو ریسٹور کیا جانا چاہیے اور ایک طبقہ یہاں پہ مارکہ میں تعلیم ہے ریڈوسٹ آریٹی ایس وہ آریٹی ایس جو نارمل پوستری پہ لگے ہیں گورنمنٹ آرڈر سے لگے ہیں ایک سسٹم کے تحت لگے ہیں ہم سمجھنے سے کاثر ہے گورنمنٹ نے ایک اچھانک حکم نامہ نکال دیا دوزر اٹھانہ سے آج تک ان کی ٹائم وانڈ پرموشن جو ہے اس کو آپ نے روگ دیا ہے یہ سرہ سر نائنسا بھی ہے ظلم ہے وہ ٹیچرز پلر مہانہ تنکہ لیتا ہے آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں جہاں کوئی ملازم ستر ہزار اسی ہزار تنکہ لیتا ہے پھر بھی اس کی فیملی کو فیڈ نہیں کر پاتا ہے ہم سمجھنے سے کاثر یہ آپ کا ملازم چھوٹا ملازم جو رات کو بھی اسکول میں جن کو بھی اسکول میں کوئی اشیو ہوگا تو آپ سی بی ڈبلو کو ڈھونڈتے ہیں آپ کوک کو ڈھونڈتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ جو کالیفائیڈ لوگ ہیں ان کو ایسار اور تین سو آٹھ کے تاعت جاپ پالسی جائے اور جو انکالیفائیڈ ہے ان کے حق میں جو مینموم ویڈز ایکٹ ہیں آلڈی جو ہمارے محکمہ تعلیم نے پرپوزل دیا ہوا ہے سرکار کو لیکن فائنال جبارٹمنٹ نے اس پرپوزل کو اندیخہ کرتے ہوئے اس کو روک رکا ہے ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اپنی ریکمانڈیشنز دیں ان گریر ملازموں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور ایک طبقہ یہاں پہ ہے جن کو ہم ڈی اوز بولتے ہیں پروگرامرز بولتے ہیں ایسٹڈ پروگرامرز بولتے ہیں رہبار کھیر بولتے ہیں آپ کا یہ جئی ہو گیا آپ کا ای ہو گیا جو ارسٹوائل ایسے میں لگے ہیں آپ کے انوائیسیز ہیں وہ درب در کی ٹھوکرے وہ ہمارے نوجوان ہمارا یوت کا فیوچر اگر ہمیں بچانا ہے یہ کالیفائیڈ لوگ جو ہیں ان کے مستقبل کے بارے میں یہاں کی سرکار کو دیکھنا پڑے گا اگر ہمیں اپنے یوت کا اگر ہمیں جو کالیفائیڈ لوگ کنٹریکچول بنیادوں پر لگے ہیں اور سرکار ان کا خون چوس رہی ہے یہ کالیفائیڈ کنٹریکچول لوگ دن دگنی رات چگنی راؤنڈ دکلاک محکمہ تعلیم کا کام دیکھ رہے ہیں اس کی دیکھ رہے کر رہے ہیں اگر آپ چار سو یا پانچ سو لوگ جو ایسے میں لگے تھے کنٹریکچول اگر آپ کی ان کی جاب پالسی کے لیے اگر آپ نہیں سوچیں گے تو یہ ان کالیفائیڈ لوگوں کے ساتھ نائنسہ پی ہے اور دھوکہ ہے آج کا یہ پروٹسٹ آپ کے مادم ملک صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں آپ دوسری بات آپ کسی کو بھی پرموڈ کرتے ہیں ٹیچر سے ماسٹر ماسٹر سے لیکچرر لیکچرر سے زڑی ہو یا پرنسپل یا سی ہو آپ ایک دبا ہے معاکمت تعلیم میں آپ اس کو انچاریس کیٹیگری میں ڈالتے تو لوک آفٹر میں ڈال دے تو کی اٹھیکر میں ڈال دے تو کام تو آپ اس کو ہیر گیٹ کا لے رہے ہیں آفیسر کا لے رہے ہیں لیکچرر 현재 کا لے رہے ہیں یا سیوگ کا لے رہے ہیں زڑیو کا لے رہے ہیں لیکن انچاریس کا دبا ہے جو ٹیک ہے آپ اس کو ساتھ میں لگاتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ مرنے کے بعد کچھ لوگ کنفرم ہوئی ہیں جب ان کے گھر والے کلیم کر رہے تھے یہ زڑیو ہے تو ڈپارٹمنٹ بول رہا ہے یہ زڑیو نہیں لیکچر ہے تو ڈپارٹمنٹ بول رہا ہے یہ ماسٹر ہے یہ ہمارے سارے نائن صاحب یہ ہے اور دوسری امپارٹن بات جو ریپر تعلیم ٹیچرز ہیں بائیس سال سے وہ ایک سکول میں کام کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجے ہماری کچھ بہن ہیں جن کی شادی کسی دوسرے ڈسک میں ہوئی ہے کسی دوسرے زون میں ہوئی ہے کچھ بہنوں کی شادی تو کشمیر سے لے کر جمعہ میں ہوئی ہے یا جمعہ کی بیٹی کی شادی یہاں کشمیر میں ہوئی ہے ہم سمجھنے سے کہہ سے نہیں کہ وہ اپنی ڈیوٹیز کو کس طرح سے نبائیں گے وہ ریپر تعلیم ٹیچرز قسم پرسی کے حالت میں ان کے حق میں ہم چاہتے ہیں کہ کلیر کا ٹرانسپر پالسی ہونی چاہیے آپ دیکھ لیجے دو دوہزار دس کے بعد یہاں پہ ملاجم لگے ہیں ایک جنویرے دوہزار دس کے بعد ان کے حق میں گورنمنٹ یہاں کے ایک فالسی ایمپلیمنٹ کی ہے جس کو ہم این پی ایس بولتے ہیں یہ سرہ سر نائن ساپی ہے ظلم ہے اور یہاں کے ملاجمین کے لیے دھوکہ ہے اگرچہ یہ ملاجم تیس سال پیتیس سال محکمہ کو یا گورنمنٹ کو دینے کے بعد جب واپس چلا جاتا ہے پینشن کو ہم بڑھا بڑھا پی کا سہرہ بولتے ہیں لیکن آپ نے ملاجمیوں کو بڑھا پی کا سہرہ ہی چھین لیا ہے ہم سمجھنے ایسے کاسی نہیں آپ کے ڈاکٹر آپ کے انجینئر آپ کے خود کے بیروکریٹ بھی اس میں آتے ہیں آپ کا چھوٹا ملاجم جب کب تیس سال کے بعد 60 سال کے عمر میں یہ چلا جائے گا جب اس کی ہڑیاں کمزور ہوگی ہوگی جب اس کی نظریں کمزور ہوگی ہوں اس کا جسم ہم کمزور ہوگی ہوگا تو مجھے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اپنی فیملی کو چلا پائے گا یہ اپنے خرچات کو نہیں چلا پائے گا اس لیے ہماری ڈیمانڈ ہے منین جس علیک را listeners ہم تمارے ساتھ ہیں ہم تمارے ساتھ ہیں ڈیٹورس فورم شarohole cuzyou teacher ה helping 我們 ڈیチرjun ہم تمارے ساتھ ہیں ڈیٹورس فورم ڈار صاحب آگے بڑا ہماری مانگے ہماری مانگے ہماری مانگے we want justice مہندت ہماری لوڈ تمہاری نہیں چلے گی 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 ہم تمہارے ساتھ ہیں میں جمہور کشمیر ٹیچارس فارم کا پروانشل پریڈنٹ ہوں کشمیر پیشن کا اور یہ جو پروٹسٹ ہو رہے ہیں اور جمہور میں بھی ہو رہے ہیں اور کشمیر میں بھی ہو رہے ہیں جمعو کشمی ٹیچرز فارم نے کھال لے کے کانانس کیے کہ دونوں جگہ پر یہ پروٹسٹ ہونے چاہے ہم پروٹسٹ اسی وجہ پر کرتے ہیں کہ یہاں کی جو آج یہ حاملے کچھ جو مہمرانم میں رکھے تھی اس میں دو تین ترانس پر پال سے آپ یہ جو آریٹیز ہیں ایک ہیمن ایشو بن گئے ہیں کیونکہ یہاں کی اگر ایک لڑکی وہاں جمعو سے رکھتے ہیں نتناک سے تعلق رکھتے ہیں تو شادی اس کی وہاں ہوئی کوپارا میں تو یہ منصب نہیں تھے کہ وہ وہاں سے جا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کی جو ٹیچر ٹو مانسٹر پرموشن یہ تو لازمی ہے آج سے لگ بگ جنوری میں ستائی جنوری میں نکال رہے تھے ان کی پرموشن وہاں انہوں نے نکالی تھے لیکن ایڈجسمنٹ نہیں ہوئی تھی بہت ٹائم کچھ میں سے کچھ ریٹیرمنٹ ہونے والے ہیں اب آپ بیچارے وہ کیا کریں گے دوسری بات یہ ہے یہاں کے جو ہیڈ مانسٹرز ہے یہاں جمعہ میں جب ہیڈ مانسٹرز نکلا تھا وہاں دوہزار نام تک نکلا تھا اور کشمیر ڈیویجن میں یہاں دوہزار چھے تک نکلا تھا لیکن ابھی تک یہاں سے انہوں نے بنائی تھے ایک لیسٹ لیکن کنفرم نہیں ہوئی کہ وہاں سے اگر یہاں سے بنائیں گے یہ دوہزار نام تک یہی بھی ٹھیک رہیں گے کیونکہ ایکول اپرچنٹی فر آل تو یہاں دوسری اسی لیے ہم نے یہاں آج یہ یہاں جو ہم نے یہ پروٹسٹ کی دارش کی کی سیمبالک پروٹسٹ یہاں ہم نے لائے تھے صرف چیزے زورنل پریزیڈنڈ کو کہ صرف آلی زورنل پریزیڈنڈ ہمیں ان لوگوں کو لائے تھے کہ یہاں جو تھوڑا سا ہم گورنن کو وارن کرے کہ اچھی بلکل سی سیڈ ڈاونٹ پرموشن ہوں یہاں کی ہم نے کی تھی یہ تعلیم کی اگر آپ بتائی کہ اگر اتنے سارے مسائل ہیں اور ٹیچرز فورم کا کیا رول ہے پسٹے دو سال میں ہاں ٹیچرز فورم کا ایک اہام روال بھدہ ہے ٹیچرز فورم کا آپ کو معلوم ہوگا دیکھو ہم نے کہا کہ ہمیں سیکٹریڈ بھی جانے گا اس وقت بھی بند کیا تھا کیونکہ ہم نے وہاں سے جو آلود کمار اب نئے کیمیشٹر سیکٹری آئے تھے بہت اچھے ہیں تو انہ نے کام شروع کیا ایشی طرح سے کام کیا ہم نے ان کو یہاں آہستہ آہستہ ہم کرتے کہ ٹیچرز تو مانشٹر اسی لئے کہ ہم پرموشن یہاں ایٹی ٹی ہوا تھا ایٹی ٹی پر جب اس سے لاس پر ایٹی ٹی یہاں ملکہ اس پر کام بلکل بندی ہو گئے ہیں حالانکہ ایٹی ٹی جو ہیں یہ سب سے اچھے ہیں کیونکہ اس میں بلکل جہاں سے آپ دے سپوز آپ کو پانچ سال ہو گئے کسی اور ڈسٹک میں فال پھنگیلے میں آپ ازلی کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں لیکن یہ تو فلاپ ہو گئے آپ یہ بند ہو گئے آپ ہم نہیں کہتے کیونکہ یہاں آپ تو مارے سیشن ہوئے تھے مجھے لگتا ہے کہ مارے سیشن اس وقت یہاں میٹ سیشن میں ٹرانسپر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جب اب ایکزم ختم ہو جائیں گے آپ یہ فیبر وری میں ماریش میں لاگ بگ یہ ایکزم جو ہوگا یہ ماریش میں ہوگا کیونکہ یہاں فار پھنگ ایریہ تھا کرنا لیجے آپ مسل لیجے آپ کرگل لیجے لیجے آپ گریس لیجے کیونکہ وہاں بھرہ پڑے ہوئے تھے اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایکزم ہے یہ لاگ بگ ماریش میں یہ اپریل میں میں بھی نہیں ہو سکتے ہیں سیمبولک پرٹس تھا ہم نے صرف اپنے ذمہ داروں کو بلایا تھا ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا اجلاس جمعوں میں ہونے والا ہے جہاں ہماری لیڈرشیپ بیٹھے گی ہم فیچر کورس ایکشن تائی کریں گے اگر سرکار نے آنے والے کچھ دنوں میں کوئی پیش رابط ہمارے مسائل کے حوالے سے نہیں کی تو ہم ایک بڑا پروگرام دینے کے لیے جمعوں سری نگر اور رضاق میں دینے کے لیے مجبور ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے اساتیزہ نہیں اساتیزہ ہی نہیں بلکہ ریاست جمعوں کشمیر جو آج یوٹی ہے آج یوٹی کے اطراف اقناف سے لوگ آئیں گے من جملہ ملازمین آئیں گے اور لالچوک اور سری نگر میں اس سیلاب کو روکنا سرکار کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ اگر اتنے سارے مسائل ہیں تو پھر اس کے آگے جمعوں پیچر فورم کی کیا کارکردگی رہی ہے پچھلے دو سال میں دیکھیں ارچہ صاحب اگر آپ دیکھیں گے ہم میں نے ابھی بھی کہا پریس بائٹ میں کہ چار سال کے بعد آپ نے ملازمین کو یا خوزوز اور ٹیچرز کو آپ نے سڑک پر دیکھا ہوگا ہم ٹریک ٹو ڈبلومیسی پر یقین رکھتے ہیں ٹیبل ڈاک پر یقین رکھتے ہیں ہم ہم نے ہر ایک اپنا جو ہمارے ذرائع ہوتے ہیں ہم پرنسپل سیکٹری صاحب سے ملے ہم بودھر ڈیرٹر سے ملے ہم ایس پی ڈی سمگرہ سے ملے ہم جتنے بھی محکمہ تعلیم کے یا واقعی ذیمہ داران جو متعلقین ہیں ہم کو میمورنم دے چکے ہیں بار بار ان کو یہ ہم نے گوھار لگائی ہے کہ یہ شکشکوں کے معاملے ہیں یہ ٹیچرز کے مسائل ہیں ہم سڑکوں پر نہیں آنا چاہتے ہیں آپ کی بولنا چاہوں گا جو سیکٹریٹ میں بیٹھے ہمارے مستقبل کے جو مستقبل کو تائے کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس ہم جاتے ہیں میمورنم دیتے ہیں عدب سے بیٹھتے ہیں ٹیبل ٹاک پہ ہم یقین رکھتے ہیں بلکل ہم نے اکتیار کی ہے ہر محاصل پہ ہم نے معاملوں کو اٹھایا مگر ہمیں لگتا ہے کہ پروٹسٹی کے بغیر یہاں کوئی معصہ حال نہیں ہونے والا ہے اس لیے جب ہماری جو برداشت کی سیمائی جو ہے جب وہ لبریز ہوگی برداشت کا جو پائیمانہ تھا وہ لبریز ہو گیا تو ہم مجبور ہو گئے آج میڈیا کے سامنے آنے کے لیے پریس کالنی میں ٹیچر اس کو بلانے کے لیے اور یہ بھی ایک طریقہ ہے ہم جمہوری حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنی بات پروٹسٹی کے ذریعے اور یہ جو ہم سسٹم یہاں پہ بیٹھے ہیں ابھی سیٹن پروٹسٹ ہمارا ہے سیمبل پروٹسٹ ہے اس کے ذریعے ہم صرف اور صرف سرکار کو باور کرانا چاہیں گے کہ جو میماری قوم ہے جو بلڈر آپ نیشن ہے اس کو ریسپیٹ دینا صرف کتابوں میں نہیں اس کو ریسپیٹ دینا صرف باتوں سے نہیں اس کو اصل میں اگر آپ ریسپیٹ دینا چاہتے ہیں اس کو صرف آپ کلاس روم تک ہی محدود رکھو وہ یہ تب کلاس روم تک محدود رہے گا جب اس کے رکے پڑے مسائل کو آپ ترجیحی بنیادوں پہ کیونکہ جس قوم میں آپ اس استاد کی عزت ہے وہی قوم کسی بھی ترکی کے لیے آگے جا سکتے ہیں اسی قوم کو ہم ویلڈس ڈسپلنڈ قوم بولتے ہیں اور اسی قوم کو ہم جو ہے ترکی آپ تک قوم بولتے ہیں اس لیے آپ کے مادم سے ہماری گزارش رہے گی ایل جی ایڈمیسٹیشن سے کہ جتنے بھی آساجزہ کے من جملہ مسائل ہیں ان مسائل کا نفٹارہ جلد جلد ہو تاکہ استاد سکون کے ساتھ چین کے ساتھ ایز ای ٹیم کلاسوں میں جائے اور بچوں کے روشن موسیقیل کے لیے ایک بیلڈ ایک پروسپیریس اور ایک بہترین سوسائٹی کو ہم بیلڈ کرنے میں اپنا یوگدان دیں شکریہ جسٹس پوری کرو جسٹس پوری کرو جسٹس جسٹس امیق ہے جسٹس 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 پورا ہماری مانگے پوری کرو جمہو کشمی ٹیچرز پورا زندہ بات جمہو کشمی ٹیچرز پورا ہم تمہارے ساتھ ہیں جسٹس جسٹس مین دیمانڈز بتائیے جو دیکھیں آج آپ نے دیکھا ہوگا جمہو کشمی ٹیچرز پورا نے آلڑی ایک ایناؤسمنٹ کی تھی کہ پروٹسٹ ہم کریں گے جمہو کے ڈیریکٹریٹ آفیس میں اور یہاں سری نگر کی پریس انکلیو میں تو یہ ایک سمبالک پروٹسٹ تھا ہم نے آج صرف اپنے ذمہ داروں کو یہاں پر بلائے تھا اس پروٹسٹ کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ جو ارباب اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں جو ہمارے آفیسرز ہیں مقام تعلیم کے جو اعلیٰ ذمہ داران ہیں ان کی نیند کو ہم کھولنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل کی مگر ہمارے پاس جمہوڑی رائیڈ بھی ہے کہ جب ہمارے مسائل حال نہیں ہوں گے تو ہمیں سڑکوں پر نکلنے کا یہاں پورا پورا حق ہے اور آپ نے مسائل جو ہیں ان کو ان کی حل تلبیے کیلئے ہمیں کوئی بھی اپورٹ کر سکتے ہیں تو آج اسی سلسلے کی کڑی کے تار ہم یہاں پہ آئے ہیں سرکار کو یہ باور کرانے کے لیے کہ آپ بار بار اساجہ کا امتحان کیوں لیتے ہیں آپ نے تواریک میں بھی دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی لڑائیاں جمہو کشمیر تیچرز پورم میں لڑی ہیں اور اللہ کے فاضل کرم سے یہاں کے ملازمین کے جو تعاون سے ان کے سپورٹ سے ہم نے وہ بڑے بڑے مار کے سار کیے ہیں اور ملازمین کے بڑے بڑے ایشیوز حال ہوئے ہیں آج جہاں تک اس پردیسٹر کا تعلق ہے جو جمہو کشمیر تیچرز پورم کے چیئرمن گنیش خجیرہ کے نیتی ترد میں اور یہاں سری نگر میں مامل سیپی راتر صاحب جو ہماری یوٹی پریزنٹ ہے یہاں بھی اس پردیسٹر کو لیڈ کر رہے ہیں تو سریپ اور سریپ یہاں پر آنے کا سریپ یہ مقصد ہے اگر آپ دیکھیں گے 2014 میں مانسٹر تیچر مانسٹر پرموشن ہوئی ہے آٹھ سال سے کوئی ڈی پی سی نہیں ہوئی ہے